یہ دیکھو جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں کہ اللہ نے چن لیا میں بج گئی اللہ نے مجھے بچا لیا اللہ سے میں باتیں کرتی ہوں اللہ نے مجھے چن لیا یہ ساری جو اس کے ڈائلوگ ہے یہ دیکھو کہ محرم کے مہینے چل رہے ہیں اور اس کو گانے سوج رہے ہیں سوچو یہ عورت کتنی عیاش ہے اس کو صرف اور ثریف اپنی عیاشی کی پڑی رہتی ہے اپنی مجھے کی پڑی رہتی ہے کوئی چیز کا اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں گانہ گار یہ پٹارا لخ دی لانت تیرے اوپر السلام علیکم کیسے ہو آپ سب علمدلہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی آگے کی ویڈیو میں کرنسی کا دکھا رہیے بتا رہیے اور بول رہیے گونچو کہ تھوڑے سے پیسے مجھے بھی دے دو مطلب اس طرح سے جتاتی ہے کہ گونچو نے ساری چیزوں کے اوپر قبضہ کر کے رکھا ہے جبکہ سب کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ گونچو اینان آنے کے لیے بھی اس کی اجازت کے بینا نہیں جاتا ہے اس سے پوچھے بینا گونچو کچھ بھی نہیں کرتا ہے پھر بھی یہ اس طرح سے جتا رہیے کہ میں گونچو سے ڈھرتی ہوں اور گونچو نے ساری چیزوں کے اوپر قبضہ کر کے رکھا ہے تو پٹارا گونچو کو کسر کو گالیاں کھلوانے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑتی ہے تھوڑی تھی شرم کر لے پھر اس نے یہ بھی بولی کہ مجھے بہت سارے کمنٹ آ رہے تھے کہ آپ یہاں کی کرنسی کو پاکستان کی کرنسی سے میچ کر رہے ہو تو آپ کو جو چیز مہنگی لگ رہی ہے وہ چیزیں آپ نہیں کھا رہے ہو نہیں کھرید رہے ہو تو باہر نکلے ہو تو تھوڑا سی کھرچہ کرو گھومو پھر ہو تو یہ بولنے کا بھی نا اس کا مقصد یہی تھا کہ میں اینا سمپتی لوں تاکہ لوگ مجھے اور پیسے بیجے فند بیجے تاکہ نا لوگوں کو یہ لگے کہ چلو بھائی یہ تو بیچاری ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو یہ بہت زیادہ سمبل سمبل کے کھرچہ کر رہی ہے تو چلو کیوں نہ ہم اس کو پیسے بیج دے تاکہ یہ سمبل سمبل کے کھرچہ نہ کرے کھل کے کھرچہ کرے لیکن اس نے پھر یہ بھی بولی کہ نہیں نہیں ہم سب کھا رہے پی رہے ہم کھرچہ کر رہے ارے بھائی تیرے یہ بولنے کا تو کوئی وہاں پہ تکی نہیں بنتا تھا پٹارا تیرے کو وہ سارے کمنٹ نہیں نجر آتے جو لوگ تجھے بولتے ہیں کہ تیری بہن نے جو الجام لگا کے گئی تھی تو اس کا تنیاز تب کے جواب نہیں دی دو سال ہونے کو آ گیا ہے اجاز نے آ کے بتا کے گیا کہ بیٹی اس کی ہے اور اس نے بہت کچھ بتایا کہ تم لوگ دونوں میاں وی بی کی طرح رہتے تھے پورے خاندان میں پتہ ہے بہت ساری باتیں ہوئی تیرے کیریکٹر کو لے کے تیری گھٹیا کیریکٹر کو لے کے ان سب چیزوں کا تیرے جواب نہیں دیتی ہے تو یہ فال تیرے کمنٹوں کا آ کے جواب دے دیتی ہے کہ کسی نے تجھے بول دیا کہ تم کھل کے خرچہ نہیں کر رہی ہو تو کسی نے بول دیا گھنچو کا پیڑ بہت بڑا ہے تو وہ گندہ دکھ رہا ہے تو وہ یہ تو وہ وہ ان سب چیزوں کا جواب دینے تو فوراں فوراں آ جاتی ہے پیٹارا جو چیزوں کا جواب چاہیے آڈینس کو وہ چیزوں کا جواب دے ان چیزوں کا جواب کیوں نہیں دیتی ہے کیوں کیونکہ تُنے کی تھی وہ گناہ تُو گناہ گار ہے چلما نے جھوٹا الزام نہیں لگا کے گئی تھی ہے تب ہی تو تیرا موہ آس تک کے بند ہے کیوں کیونکہ تُو گھٹیا عورت ہے تو پیٹارا یہ تھا بھے نا فالتو کے عرکتے کرنا چھوڑ دے فالتو کے جواب دینا چھوڑ دے جو جواب چاہیے نا آڈینس کو وہ دے سمجھ آئی سلمان نے تیرے پہ جھوٹا الزام نہیں لگائی تھی وہ بات تو ثابت کر دی اور تُنہیں خود نے ثابت کر دی اور پھر پیٹارا نے یہ بھی بولی کہ میں نا سریف اور سریف بتا رہی ہوں میں اس کے لئے بتا رہی ہوں کہ کوئی یہاں پہ آئیں گا تو میں ان کو گاٹ کرنے کے لئے بتا رہی ہوں کہ یہاں کے کسے بنتے پاکستان کے کسے بنتے تو پیٹارا تے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو گھٹر کی کیڑی پتہ نہیں کون سے گندے ایریا میں جا کے وہاں پہ تو کہاں پہ رہ رہی ہے اور کس طرح سے تم لوگ یہ صبح میں اٹھ کے انڈے بنا کے کھا سریف اور سریف بہانہ کہ یہاں کا کھانا نہیں پسند آ رہا ہے کس طرح کہ تم لوگ کپڑے پہن رہے ہو تیرے آس پاس میں دیکھ کتنے پڑے لکھے اور بڑے بڑے گھر کے لوگ نجر آ رہے ہیں لوگوں کے کپڑے دیکھ لے اور تیرے کپڑے دیکھ تیرے بچوں کی حالت دیکھ گونچو کو دیکھ ایسا لگ رہے ہیں جیسے نا تم لوگ وہاں پہ بھیک مانگنے کا بزنس کبنے کے لئے گئے ہو تم لوگ انہیں ایک دم الگ ہی لگ رہے ہو وہاں پہ کارٹون نہیں رہتا ہے وہیسے لگ رہے ہو ہر جگہ کیمرہ لے لے کے تو گوچ جاتی ہے لوگ تیرا موہ دیکھ کے ہس رہے اچھا بات میں نا لوگ وہ جو کیبل کار میں گئے نا تو وہاں پہ یہ جب کیبل کار کے اندر بیٹھی ہے نا تو کیا بول رہی ہے پتہ ہے کسی نے مجھے سیتا رہا یا سن بول کی بلائیا اور پھر کٹ کر دی ارے پٹارہ تیرے کو وہاں پہ کتہ بھی نہیں جانتا ہے تیرے کو کوئی بلائیا اور تُو نے نہیں سنی تُو نے نہیں دیکھی وا 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 کتنا جھوڑ بولیں گی پٹارہ کوئی تیرے کوئی بلاتا اور تُو کیمرے میں نہ لیتی اب دیکھو کل کی ویڈیو میں میں نے بولی تھی نا کہ پٹارہ کو وہاں پہ کوئی نہیں جانتا ہے جو جتنا ہی ہمارے جاری تھی کہ لوگ مجھے کال کر رہے ہیں لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں کیا ہوگے تو ہمارے آ رہے ہیں ہم ریسیف کرنے آئیں گے یہ وہ دنیا بھر کی باتیں تو وہ بات اس نے پوراں پوراں کیپچر کر لی پوراں اس بات کے اوپر دھیان دے دی اور اس ویڈیو میں جھوڑ بول دی کہ کیوں ہی نا مجھے بلا رہا تھا کوئی مجھے آواد دے رہا تھا اتنی جھوٹی مکار عورت ہے نا کہ اس کو وہاں پہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے سب جنہیں لوگوں کو کارٹون سمجھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کوئی مجھے آواد دے رہا تھا تیری لائکی ہے پٹارا کوئی تکو آواد دے گا اور اتنی عجیب لگ رہی ہے اتنی عجیب سے دیکھ رہی ہے تو ایسا لگ رہا ہے جو سے پاگل کھانے سے پاگل لوگ بھاپ کے نا ملیشیا پہنچ گئے گھدی کہیں کی کوئی تجھے دیکھ رہا تھا اور کوئی تجھے آواد دے رہا تھا لانتی کوئی نہیں جانتا تیرے کو سبا کو دیکھو شویب کو دیکھو اور بھی بہت سارے یوٹیوبر ہیں ان کو دیکھو کہیں پہ بھی جاتے ہیں ایسی بھیڑ نجر آتی ہے نجر آ جاتا ہے کہ ہاں لوگ ان کو جانتے ہیں لیکن اس کو دیکھو کہ کتا بھی پہچاننے کو تیار نہیں ہے لیکن اب یہ ساری باتیں جھوٹ بولنا تو وہی بات ہے نا کہ دل بیلانے کے لیے یہ خیال اچھا ہے ویسے یہ جو ڈرائیگن فروٹ کا اتنا زیادہ ڈراما کھاری تھی پہلی بار کھائی بہت اچھا لگا ہاں ملیشیا کے ڈرائیگن فروٹ بہت اچھے پیٹھارا تو کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو تم لوگ یہ کیے ڈرائیگن فروٹ کو لے کہ اتنا زیادہ جو ہنگامہ کرتے ہیں کہ ہم پہلی بار کھائے پہلی بار کھائے کیوں جھوڑ بولتی ہے ایجاز نے تیکھو کیا نہیں کھلایا کہاں نہیں گھمایا سب کچھ ہر ایک خوشیاں اس نے دیا ہے پھر بھی تو جھوڑ بولتی ہے یہ پہلی بار وہ پہلی بار بہت بڑی فروڈ اورت ہے ویسے پیٹھارا جب گھر پہ تھی پاکستان میں تو انگریجی بولنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی my mom and dad very rich کر کے جو ڈرامے کر رہی تھی یہاں پہ آکے بتا رہی اچھا ہوا مصطفہ ہے ورنہ پتہ نہیں ہم چھپ چھا بیٹھے رہتے ہم مصطفہ کو سامنے رکھتے ہیں ہم اس کو آگے رکھتے تاکہ وہ بات کرے ارے پیٹھارا کتنا تو نے پڑا لکھا لیے نا مصطفہ کو ہمیں اچھے سے پتہ ہے تو باتیں تو کر رہی ہے لیکن ہم نے نہیں دیکھے مصطفہ کو کہ کسی سے بہت اچھی انگلیش میں بات کر رہا ہوگا ایسے مطلب تو کیا کہنا چاہتی ہے کہ جو لوگ صرف اور صرف انگلیش بولتے ہیں وہ ہی گھومنے جاتے ہیں جن کو نہیں آتی ہے بولنے وہ لوگ گھومنے ہم نے نہیں جاتے ہیں جن کو نہیں آتی ہے وہ لوگ بھی وہاں پہ سیٹل ہو گئے ہیں بعد میں سیکھے تو اشارے سے بھی سمجھ جاتے ہیں کوئی اور بھی سمجھا دیتا ہے اتنے ڈرامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے بیٹے کو انگلیش آتی ہے وہ بات کر رہا ہے اس کو سیٹ پہ آگے بٹھا رہی ہے تیرا بس چلے تو تو بیٹ جائے آگے لیکن کیا کرے تیرا بس نہیں چلتا اور رہی بات ہے انگلیش بولنے کی تو تیرے بچے کتنا اسکول پڑتے ہیں کتنا تو ان کے اوپر دھیان دیتی ہے ہمیں اچھے سے پڑتا ہے ابھی تلق کے تو مصطفہ انگلیش بولتے ہوئے دکھا نہیں تھوڑا بہت بول لینا ہے بہت بڑا باتیں نہیں ہوتی یہ بہت بڑی بات نہیں ہے پیٹا رہنے دے زیادہ بڑا ہی مت مار گونچو کی دو کڑی کی عزت نہیں رکھی ہے اور مصطفہ کو چھٹے رہتی ہے اس کو لگ رہا ہے بڑا ہوئے گا تو یہ میرے کو سنبھال لیں گا تُو نے سنبھالی تیری ماں کو تیرے بھائی نے سنبھالا اپنی ماں کو تو تم لوگوں کا بیٹا تم لوگ کو سنبھال لیں گا جیسے تم لوگوں نے اپنے فرد نبھائے اس سے دو ہاتھ آگے جا کے تیری اولادیں اپنے فرد نبھائیں گی تینشن مطلب یہاں کہ یہی ملتا ہے چاہے جتنا مرجی چاٹ لے یہی مصطفہ ہوگا یہی بچے ہوئیں گے جو تیرے کو تھوڑے مار کے نکالیں گے اور تیرے کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں رہیں گا تیرے چاٹنے سے وہ تیرا نہیں ہو جائیں گا تینشن مطلب بسے آپ لوگ بتاؤ اور کس کس کو مجھا آ رہا ہے پٹارا کے ولوگ دیکھ کے کس کس کو اچھا لگ رہا ہے کیونکہ مجھے تو بالکل بھی نہیں لگ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو نا پسند کرتی ہوں صرف اس کے لئے بول رہی ہوں نا 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 ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ وہی ساری کوئی چیزیں جو پہلے بھی یہ دکھا چکی ہے وہی مال وہی شاپنگ یہاں پہ بھی وہ کپڑے خریدنے سے باجنی آ رہی ہے وہی مالوں میں بھٹک رہی ہے جیسے ہی ہمیشہ تین سال سے بھٹکتی ہوئی نجر آئی ہے وہی جو یہ وہاں پہ گئی تھی اور یہ بیٹھی تھی جو کیبل کار میں وہی کار میں بیٹھتی ہوئی نجر آئی وہی ٹیکسہ میں کھاتی ہوئی نجر آئی ہاں بس اتنا فرق ہے کہ یہاں پہ گندے گندے کپڑے پہن رہی ہے اسکاب اتار دی مجھے نہیں نجر آیا وہاں پہ ایسا کوئی بھی جو اس کی طرح کپڑے پہن کے کھلے بال رکھ کے جنگلیوں کی طرح جاہلوں کی طرح کر رہا ہوگا ہاں تھوڑے بہت اگر باہر کنٹری کے ہوں گے تو ان کے اوپر تو بولی نہیں سکتے لیکن باقی اس کے آس پاس میں جتنے بھی میں کو نجر آئے سب اسکاب پہنے ہوئے تھے تو پٹارہ تو نے کیوں اٹا دی یہ سینے پہ بھی کیوں لیے یہ بھی اتار دے تو باہر کنٹری گئی ہے نا حالانکہ ملیشیا میں انڈین اور پاکستان ہی زیادہ ہے وہی لوگ زیادہ ہے پھر بھی اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں کوئی انگریجی کنٹری میں آ گئی ہوں جاہل عورت تو آپ لوگ بتانا جرور کہ آپ لوگوں کو اس کے ولوگ کیسے لگ رہے کیونکہ ایسا لگ رہا ہے مجھے دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ پاکستان میں ہی کشمیر کی یا وہ دو تین جگہ لوگ گھومتے ہیں وہی سب جگہ پہ یہ نجر آ رہی ہے ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ باہر کنٹری میں گئی ہے جیسے دوبائی گئی تھی سعودی گئی تھی تو لگ رہا تھا لیکن ابھی ایسا لگ رہا ہے بس ایک ہوتل لے لیے جو کہ اس کو چینل کھلی میری نہیں اس کے خود کے سبسکرائبروں کی بھی یہی سوچ ہے اس نے خود نے بولی کہ مجھے اس طرح سے کمنٹ آ رہے ہیں آپ بھی یہاں پہ مال میں ہی گھوم رہی ہو وہاں پہ بھی آپ مال میں گھومتے رہتے ہو تو ابھی ہم جائیں گے نا ابھی ہم کئی اور سیفٹ ہونے والے پھر وہاں سے ہم الگ جگہ پہ جائیں گے کبھی تو بولتی ہے میرے کو یہاں کا کچھ پتا نہیں ہے ہمیں کھانا نہیں پتا چل رہا ہے کہاں پہ اچھا کھانا ملیں گا اور پھر آپ بول رہی ہے کہ ہم دوسری جگہ پہ شیفٹ ہوں گے وہاں پہ اچھے اچھے گھومنے کی جگہ ہے پتا نہیں کسی نے کچھ بتا دیا ہوگا تو پیٹارہ یہ بتانا یہ جی تو اب شیفٹ ہوں رہی ہے یہ روم چھوڑ کے جا رہی ہے تو وہ کون گائٹ کیا تجھے جب یہ گھومنے پھرنے کا کوئی گائٹ کر سکتا ہے تو کھانے پینے کا بھی تو گائٹ کر سکتے ہیں جب یہ پوچھیں گی تو کوئی نہ کوئی تو بتائیں گا کہ کہاں پہ اچھا کھانا ملتا ہے انڈیاں کھانا پاکستانی کھانا تو کھانے کی اتنی برائی کیوں کر رہی تھی گھومنے پھرنے کی بھی برائی کر لیتی کہ گھومنے کی اچھی جگہ نہیں ملی ہم کو وہ برائی نہیں کہ اتنے کھانے کی برائی پہلے کرنے بیٹھ گئی بے شرم عورت ویسے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ روم شیفٹ کر کے مطلب یہ ایریا شیفٹ کر رہی ہے کہیں اور موف ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہو سکتی ہے کیا کسی نے اس کو یہاں سے یہ کر لیا ہے مطلب مل گیا اس کو کوئی کہیں اور لے جانے کے لیے یا کسی کو فسالی اس نے جس نے بتایا کہ آپ لوگ وہاں پہ آجاؤ وہاں پہ پھر سرویس وغیرہ بھی اچھی دے دیں گی پٹارا اور پھر وہاں پہ کوئی لوگوں کا خرچہ بھی اٹھا لیں گا ان کو گھما پھرا بھی لیں گا ایسا کچھ لگ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ جو موف ہو رہی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی جرور نکل کے آئیں گی کیونکہ اس جائل کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کئی اور موف ہونا ہی ہے کسی نہ کسی کو لوگوں نے فسا لیے اور اب وہ بندے کو لوٹنے والے ہیں اب وہ کون نکلتا ہے کون نہیں نکلتا ہے وہ تو ویڈیو میں یہ جرور بتائیں گی آپ لوگوں کو پتہ ہے دوبائی گئی تھی تو ایک وہ انکل کر کے تھا جو اس کا بھائی بن گیا تھا جس کی ہوتیل میں لوگ خوب کھا پی کے اس کو چھاٹے اور پھر بعد میں دو تین بار لائبوں میں لائے اور اب اس کا نام و نشان نہیں ہے بھول گئی ہے اسی طرح سے اس کو یہاں پہ بھی کوئی مل گیا ہے جو یہاں پہ میرے خیال سے گھومنے کے لیے آیا ہوگا اور ان کو مل گیا ان لوگوں نے اچھے سے اس کو پٹی پڑا لیے اب وہ بندہ ہے ان کو وہاں پہ لے کے جا رہے اور وہاں پہ لے جا کے پھر وہ ان سے پورا برباد ہوئے گا لوٹ جائیں گا تھگ جائیں گا پھر اس کے بھی سمجھ میں آ جائیں گا اور پٹارا تو یہی سارا کچھ کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے لوگوں کو ٹھگنے کے لیے بے شرم کئیں کی ویسے ایک بات جو اس نے فلائٹ گر جائیں گی ہیل رہی تھی اوپر نیچے ہو رہی تھی وہ بات جو اس نے کی تھی جو جھوٹ اتنا بڑا بولی تھی اس ویڈیو میں وہ جھوٹ بھی پکڑا گیا گھونچو کو دیکھو کتنا ڈر رہا ہے نیچے بیٹھ جا رہا ہے اس کے موں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ہے نا کیبل کار پہ کتنا زیادہ ڈر رہا تھا اور پٹارا کو دیکھو کہ بے خوف ہو کے بیٹھی ہوئی تھی ہاس رہی تھی گھونچو کے اوپر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا اگر ایسا ہوا ہوتا تو سوچو کہ گھونچو ایک دم ریلاکس تھا اس کے موں سے ایک بار بھی کچھ نہیں نکلا تھا اور پٹارا نے بولی تھی کہ میں رو رہی تھی اب یہ والا ویڈیو دیکھ کے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ پٹارا رو رہی ہوئیں گی کتنی بے بے ڈر ہو کہ وہ آرام سے بیٹھی ہوئی تھی اور اوپر سے وہ گھونچو کے اوپر ہاس رہی تھی اور پھر یہ بول رہی تھی کہ میں اتنا ڈرتی ہوں کہ میں رو رہی تھی فلائٹ میں یہ رو رہی تھی تو پٹارا تیرا سچ ہے نا تو خود اپنے ہی ویڈیو میں نا ثابت کر دیتی ہے کہ تُنہیں جھوٹ کیا بولی اور سچ کیا بولی اور اپنے ہی آپ کو نا تو ایکسپوز کرتی ہے ویسے تجھے شرم آنی چیئے تھی اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے میں تو بلکہ دعا کروں گی کہ ترے بچے جب ساتھ میں نہ ہو نا اللہ کرے تیرے ساتھ میں ایسا ایک بار ہو جب تیرے ساتھ ایسا کچھ ہوگا نا تب تجھے پتا چل جائیں گا کہ وہ اسی سیچویشن میں انسان سچ میں کیسے ڈرکتا ہے ویسے جب لوگ کبھل کار میں بیٹھے ہوئے تھے نا نیچے اترنے کے ٹائم پہ تو لوگوں کے کمپاؤنٹ میں مطلب کار میں دو آدمی اور تھے اور ان کے لیے مجھے کمنٹ آ رہے تھے کہ وہ کون تھے دو آدمی تھے اس کے ساتھ میں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پیسنجر تھے وہ لوگ بھی نیچے اتر رہتے تو ان کو بھی ان کی ہی کار میں بٹھا دیا گیا تھا مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ پیٹارہ کے کوئی پہچان والے تھے یا پیٹارہ کا کوئی یار تھا یا کوئی رستے دار تھا کوئی نہیں وہ تو ایسے ہی لوگ بیٹھے تھے اور ان سے ہی شرما کے گوچو بھی سیٹ کے اوپر بیٹھا تھا ورنہ جب گھومنے کے لئے لوگ نکلے تے نا کے چیڑ جو کھا بھی لیتے اور پھر کھانے کی برائی بھی کر لیتے گھوم بھی لیتے روتے رہتے ہر ایک چیز ملنے کے بعد بھی منوس کے جیتھا روتے رہتے اور ناشکرانی پناہ ادا کرتے ایسے لوگوں تو نے مجھے سخت نفرت ہے اور ایک بات آپ لوگوں کو یاد ہے پیٹارہ رو رہی تھی سیٹ نہیں مل رہی پیسے نہیں چھ لاک روپے بچانے کے لیے کراچی بھاگ رہی تھی آٹ لاک روپے بچانے کے لیے یہاں پہ آئی ہوں پیسے بچانے کا اس کے لیے ایسے کر رہی تھی جیسے اس کے پاس میں پیسے ہے نہیں اور بچانے ہیں اور یہاں پہ آکے بول رہی ہے کہ مجھے گولڈ خرید نہ جانے کے ٹیم پہ گولڈ خرید دوں گی بھلے تھوڑا خرید دوں گی مگر خرید دوں گی تو تھوڑا تو یہ نہیں خرید دیں گی اور ہمیشہ ہی خرید رہتی ہے اور پھر روتے بھی رہتی جو چالیت لاکھ روپے تُنہیں سلمہ کے اوپر جو ازام ڈالی تھی وہ چیز کے دیتی تُنہے تُنہے وہ چیز کے دیتی جو گولڈ خرید تھی اور وہ ٹیم پہ تُنہے یہ بات قبول نہیں کی تھی اور دیکھ لو اس کے موں سے آخر کار سچ نکل گیا کہ اس کو ہر جگہ سے گولڈ خرید نکل یہ عورت کتنی بڑی چھوٹی ہے لیکن بولتے نا ہر ایک چیز کا جواب دیتا ہے تو وہ جو سلمہ کے چالیس لاکھ روپے کا اس نے انزام لگائی تھی نا وہ بھی کلیر ہو گیا کہ اس نے وہاں پہ جا کے ایسا کوئی کانڈ کی تھی پھر مو بند کرنے کے لیے سلمہ چالیس لاکھ مانگ رہی تھی اس کو بلیک میل کرنے کے لیے چالیس لاکھ مانگ رہی تھی اور پھر اس نے سلمہ کو چالیس لاکھ دی اس طرح سے اس نے کہانی کو وہ ٹیم پہ پریزنٹ کی تھی اور اب دیکھ لو خود ہی بول رہی تو یہ ہوتا ہے جھوٹی تھی اس کا مو کالا ہو گیا اور خود کے ہی مو سے اور رو رہی تھی آنے سے پہلے پیسہ نہیں چھے لاکھ بچاری ہوں گولڈ خرید رہے چیز خرید رہے تو چاہ 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 مطلب کیا جتانا چاہ 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 پیسے جو رینج بتار یہ تو پرائز بتار یہ مطلب کہ کوئی اور تیرے کو پیسہ دے تو کھائیں گی تو پھر گولڈ کیسے خرید رہی اگر تیرے پاس میں پیسہ نہیں اور کون ایسے کرتا ہے بھائی کوئی بھی کنٹری میں دوبائی گئی تھی جب بھی اس نے گولڈ خرید کے لے کر آئی تھی سعودی سے تو اچھا کھاتا گولڈ خرید کے لے آئی تھی یاد ہے نا آپ لوگوں کو وہ چوڑیاں یاد ہے جو پہن کے یہ بلو نائٹی میں گند گند اشارے کر رہی تھی گند جگہ پہ ہاتھ اس چیز کے پیسے سلمہ کو دینے لگ تھی اور یہاں پہ پاکستان آنے کے بعد میں وہ پیسے سلمہ کو ریٹن دی تھی جس کے لیے اس کو مرچی لگ گئی تھی کہ سلمہ نے کیوں پیسے مانگ لی اس کا مطلب یہ تھا کہ سلمہ اپنے پیسے سے وہ گولڈ دلاتی اتنی لالچی عورت ہے بسے ڈی فیم کتنا اچھا کرتی ہے اپنے کنٹری ہے اس کو بول رہی ہے کہ وہاں کا گولڈ پیور رہتا ہے اور جو اس کی کنٹری ہے وہاں پیور نہیں رہتا ہے مطلب ہر طرح سے کسے نہیں تو کسے بہانہ کر کے نا یہ خود کی کنٹری کو ڈی فیم جرور کرتی اس ایک بات تو ہے یہ لوگ ہیں کہیں پہ بھی باہر نکلنے کے لائک نہیں جب یہ ہٹل میں گھوس رہی تھی تینوں چاروں جنہیں ایسا جنگلیوں کی طرح بھاگ رہے تھے مطلب یہ لوگوں میں اتنا بھی منرس نہیں ہے کہ پوری ہٹل میں کم لوگ نہیں رہ رہ اور بھی لوگ رہ 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 ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو کوئی سو رہا ہو کوئی تھکا ہوا ہو کوئی اس طرح سے نہ ہو انڈیان پاکستانی بار کنٹری کا کوئی ہو مطلب کہ منرس نام کی ان کے اندر چیز نہیں یہ جنگلی لوگوں کو میں بولتی کراچی اور اسلام آب سے باہر نہیں نکل نکل جی جی جنگلی دکھتے ہیں لوگ وہ ایسے انہوں کی جوڑی ایک گونچو ایک پانڈو بولتے ہیں اوپر جوڑی ایک دم صحیح بنایا اور تیرے لئے تو یہ گونچو آجاب سے کم نہیں اچھا اس کو یہ بھی کمنٹ آرہے تھے کہ گونچو کی جگہ کوئی ہنسوم آدمی رہنا چیز تھا تمہارے ساتھ جوڑی اچھی نہیں لگتی وہی چیز کو لے اس نے اتنی بکواس کی تھی کہ موٹا دکھتا ہے فٹنگ کپڑے پہنتا یہ کرتا ہے تو پٹارا جیتے ازگر کے اور اجاج کے پیچھے پڑی تھی تو کوئی یار دیکھ فسا کے شادی کیوں نہیں کر لیتی کر لے نا وہ بھڑے کے اندر کیا ویڈیو میں لافی